اسلام علیکم سیون کلاس سیون کلاس آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے پروسیسر سے پروسیسر کیا ہوتا ہے پروسیسر works like a human brain جیسے انسان کا دماغ کام کرتا ہے اسی طرح کمپیوٹر میں پروسیسر بھی انسان کے دماغ کی طرح کام کرتا ہے اس کے اندر ایک سیلیکون کی چپ ہوتی ہے وہ کس کے اندر ہوتی ہے موڈر بورٹ کے اندر ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے سیٹ اف انسٹرکشنز کو فالو کرتی ہے اور اس کو پروسیس کراتی ہے ڈیٹا کو بلکل ایفیشیٹ اور ریکوریٹ کراتی ہے اس میں کوئی بھی وہ مسٹیک کا چانس نہیں رکھتی it is also known as CPU اس کا پروسیسر کا سیکنڈ نیم ہے CPU Central Processing Unit آگے CPU کی اس نے دو ٹائپس بتائی ہیں اس کے دو کمپوننٹس ہیں کمپوننٹس کون کون سے ہیں ALU ALU اور CU اب دیکھو پھر آگے سے ALU کی بھی انہیں ٹو کمپوننٹس ہیں AU اور LU اب کیا آئیے دیکھو ALU کیا ہے آرثمیٹک اینڈ لوجک یونٹس اور CU کنٹرول یونٹ ہے میرے پاس آرثمیٹک اینڈ لوجک لوجک یونٹس سب سے پہلے اس نے آرثمیٹک یونٹ بتایا ہے آرثمیٹک یونٹ جو ہے AU اس کا پارٹ آف ALU یہ ALU کا پارٹ ہے آرثمیٹک یونٹ AU ہے جو وہ کس کا پارٹ ہے ALU کا پارٹ ہے اس کے اندر آپ کے mathematical portion سالو ہوتے ہیں جس کے اندر addition, subtraction, multiplication اور devian ہوتا ہے اس کے اندر آرثمیٹک یونٹ میں آپ کے یہ والا کام ہوتا ہے addition, subtraction, multiplication اور devian اس کے بعد ہے logic یونٹ logic یونٹ میں کیا ہوتا ہے logic یونٹ بھی LU is the part of ALU LU بھی کس کا پارٹ ہے LU بھی آپ کا پارٹ ALU جو ہے ALU میں ہی LU آتا ہے اسی کا پارٹ ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے two qualities کو two qualities کو compare کیا جاتا ہے یہاں پہ qualities کو compare کیا جاتا ہے اور answers میں بتایا جاتا ہے true ہے کہ false ہے جیسے دیکھیں 3 plus 8 is equal to 5 plus 3 is equal to 8 یہ statement صحیح ہے اگر آپ 5 میں 3 plus کرو تو 8 ہی answer آتا ہے تو یہاں پہ true آ گیا 5 plus 3 is 7 تو نہیں ہوتا تو یہ statement کیا ہو گئی false ہو گئی ہے نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہلی ہے تزیارہ موسیقی میرے بیگھا موسیقی موسیقی موسیقی